بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علی قیام یوم الدین ہماری گفتو کا عنوان ہے 1929 میں تیرہ کے مقام پر آفریدی شیعوں کا قتل عام یہ موضوع وہاں کے مومنین تو جانتے ہیں سینہ بس سینہ ان کو علم ہے اور یہ سب کے سب مومنین آفریدی تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج آفریدیوں میں یا بالکل شیعہ نظر نہیں آتے یا بہت ہی کم نظر آتے ہیں اس قتل عام کی تفصیل خان عبدالغنی خان صاحب نے اپنی کتاب دپٹھان میں کی اب پہلے ہم کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں اور پھر اس کے بعد حوالوں کے ساتھ گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں افغانستان کے بادشاہ جن کا نام تھا امان اللہ خان یہ روشن فکر تھے اور افغانستان کو ترقی دینا چاہتے تھے لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت خصوصا دیوبندی علماء ان کے سخت خلاف ہیں اور یہی علماء سبب بنے تھے کہ افغانستان کے جو 1929 میں ہی بہت ترقی کر جاتا آج بھی وہ جنگل کی طرح سے اجار اور ویران پڑا ہوا ہے امان اللہ کا باپ اور پھر باپ سے پہلے دادا دادا کا نام تھا عبد الرحمان خان کہ خداون تبارک وطالعہ کی اس پر لانت ہو وہ انتہائی فرعون قسم کا شخص تھا اور اس نے لاکھوں کی تعداد میں ہزارہ مومنین کا قتل عام کیا اور جو روش چلتی چلی آ رہی ہے علماء اہل سنت کی کہ ہر ظالم بادشاہ کے جو نون مسلمز کا یا خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا قتل عام کرے اس کو رضی اللہ بھی بنا دیتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ بھی بنا دیتے ہیں اور وہی مشکل آج انڈیا میں نظر آ رہی ہے کیونکہ تمام وہ ظالم بادشاہ جنہیں ملاؤں کی سپورٹ حاصل تھی انہوں نے وہاں پر قتل عام کیا اور وہ چیز آج مسلمانوں کے لیے مشکل بن چکی ہے لہذا امان اللہ کو یہ لوگ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک طرح سے موڈرن تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ خواتین بھی تعلیم حاصل کریں مرد بھی تعلیم حاصل کریں اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اب یہاں پر ہم بتائیں کہ اس میں انگریزوں کا کیا دخل تھا امان اللہ خان نے اپنے دادا کی نسبت انگریزوں سے کچھ مخالفت کی وہ مخالفت یہ تھی کہ جو دادا تھا جس کا نام ہم نے بیان کیا عبد الرحمن خان لعنت اللہ علیہ اس نے انگریزوں سے معاہدہ کیا تھا کہ جو اندرونی پولیسی افغانستان کی وہ میں خود سمالوں گا اور جو خارجہ پولیسی ہے وہ انگریزوں کے تابع ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امان اللہ خان نے کہا کہ نہیں ہم خارجہ پولیسی بھی خود سمالیں گے اب جیسے یہ بات ہوئی اور ساتھ ہی اس نے ملک کو ترقی دینا چاہیے اسکولز بنوائے خواتین کے کالجز بنوائے اسی طریقے سے مردوں کے لئے ترقی کا کام ہوا تو فوراں انگریزوں نے ملہوں کو استعمال کیا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی ملہ ہیں کہ جنہوں نے امریکہ کے لئے لاکھوں اپنے جوانوں کو قتل کرا دیا تاکہ امریکہ کی فوج قتل نہ ہو اور کمینزم کے خلاف جہاد کے نام پر بے شک لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں یہی ملہ کھڑے ہوئے امان اللہ خان کے خلاف اور امان اللہ خان کے جتنے بھی طرفدار تھے ان سے مقابلہ ہوا اور پھر پاکستان کے اس علاقے میں کہ جو افغانستان کی سرس سے وادی تیرہ ملا ہوا تھا وہاں کے شیعہ بھی فوج کی صورت میں امان اللہ خان کو سپورٹ کرنے کے لئے نکلنے والے تھے لیکن وہاں کے ملہوں نے خصوصاً دیوبندی ملہوں نے عوام کو ابھارہ شیعوں کے خلاف اور کہا کہ شیعوں نے جناب عثمان کا قتل کیا تھا ان سے انتقام لیا جائے اس آڑ میں وہاں پر جنگ کی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وادی تیرہ سے اور مختلف علاقوں سے جو فوج جانی تھی امان اللہ خان کے دفاع کے لئے وہ نہ جا پائی اب جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں دہشتگر تنظیموں کو علماء اہل سنت خصوصاً علماء دیوبند سپورٹ کر رہے ہیں بلکل یہی کام ہوا تھا امان اللہ خان کے خلاف ایک ڈاکو کو ایک گنڈے کو ایک لٹیرے اور رہزن کو جس کا نام تھا حبیب اللہ غازی اور مشہور ہے وہ بچہ سقا کے نام سے علماء نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ اس کے پاس ایک بڑی تعداد میں گنڈوں کی فوج تھی اور انہیں ابھارہ اور فتوے دیئے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے لہٰذا حبیب اللہ خان کے جو معروف ہے بچہ سقا کے نام سے اس کے ساتھ مذہبی لوگ ملے اور امان اللہ خان پر حملہ کیا یہاں تک کہ امان اللہ خان کی حکومت ختم ہوئی اور افغانستان جو آج آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک افغانستان کو ترقی حاصل نہیں ہو سکی اور نو مہینے بچہ سقا کی حکومت رہی کہ جو دنیا کی تاریخ کی بدترین حکومتوں میں سے حکومت تھی نائنٹین ٹوئنٹین نائن میڈ آف جنوری سے اکٹوبر کے میڈ تک کی حکومت چلی تقریبا نو مہینے کی اس میں روشن فکر لوگوں کو قتل کیا فوجیوں کو قتل کیا گیا اور خصوصا علماء کے اشارے پر قزلباشوں کو اور ہزارہ کو اور دیگر شیعوں کو قتل کیا گیا اسی زمانے میں اچھے خاصے قزلباش افغانستان سے حجرت کر کے دنیا بھر میں اور خصوصا پاکستان میں منتقل ہوئے لیکن اس سے پہلے امان اللہ خان کا دادا عبد الرحمان شیعوں کا قتل عام کر چکا تھا پس آج جو آپ افغانستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ نئی صورتحال نہیں ہے یہ وہی صورتحال ہے کہا جا سکتا ہے کہ آج جیسے ملہ لے کے آئے اس ملہ عمر کو یا جس طرح سے آئیس آئیس میں لے کے آیا گیا ابو بکر بغدادی کو یا جو صورتحال صوفی محمد کی تھی یا جو پاکستان کی صورتحال تھی اینن یہی صورتحال ان ملہوں نے اس بادشاہ کے خلاف پالیسی استعمال کی کہ جو اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتا تھا ان ملہوں کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان آج بھی دنیا کے پسماندہ ترین غریب ترین اور غیر تعلیمی آفتت ترین اور جنونی لوگوں سے بھرا ہوا ہے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے نقشہ پیش کرتے ہیں تاکہ کلیر ہو جائے کہ تیرہ ویلی کہاں پر ہے یعنی وادی تیرہ تو یہ قرم اور خیبر اور ارگزائی کے اوپر اور دریائے کابل کے ساتھ ملی ہوئی ہے آپ کے سامنے کتاب ہے دپٹھان اور اس کتاب کے رائٹر ہیں خان عبدالغنی خان یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے پھر ان کی بڑھاپے کی تصویر ہے ان کی ولادت ہوئی تھی انیس سو چودہ میں اور وفات ہوئی ان کی نائنٹین نائنٹی سکس میں اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے دپٹھان نائنٹین فورٹی سیون میں اور یہ اپنے زمانے کے اچھے شائر بھی تھے مصور بھی تھے اور مجسمہ تراش بھی تھے اور عدیب بھی تھے اور شائری کے حوالے سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ خوشحال خان خٹک کی طرح سے اپنے زمانے کے مشہور اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے خوشحال خان خٹک تھے یہ بیٹے تھے یہ بیٹے تھے خان عبدالغفار خان کے اور بھائی تھے ولی خان کے پیج نمبر فورٹی ایٹ پر یہ ڈسکس کرتے ہیں اور وہاں پر اس واقعے کی جانب توجہ دلاتے ہیں وادی تیرہ میں اہل سنت کے جو شیلے افراد کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی اور ساتھ ہی وہاں پر ایک مختصر جماعت ذہین اور سمجھدار شیعوں کی بھی تھی ان دونوں کا تعلق ایک ہی آفریدی قبیلے سے تھا اس زمانے میں یہ علاقہ برٹیش انڈیا اور اغوانستان کی سرحد پر تھا اور اس کی انہیں قیمت چکانا پڑی جب امان اللہ خان نے انگریزوں کے سامنے تھوڑا سا سر اٹھایا اور پتھانوں والی اکڑ دکھائی تو انگریزوں سے یہ برداشت نہ ہوا تیرہ کے شیعہ اپنے پڑوسیوں سے زیادہ ذہین تھے امان اللہ کھلے ذہن کا آدمی اور اسلام کے مختلف فرقوں کو برداشت کرنے والا شخص تھا تیرہ کے شیعہ اس سے محبت کرتے اور اس کی حمایت کرتے تھے وہ جوان بادشاہ کی حمایت میں جنوب سے دفاعی لشکر بھیجنے کو تیار تھے اب زمینوں بتاتے چلیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک مہاں بڑی تعداد تھی شیعوں کی ہزاروں میں جن کے پاس لشکر بھی تھا اور علماء بھی تھے آگے کہتے ہیں لیکن رکھئے اور دیکھئے جہاں ایک طرق افغانستان کے ملہ مخالفت میں تقریریں کر رہے تھے اسی دوران تیرہ کے ملہ بھی امان اللہ کے خلاف میدان میں آئے لیکن وہ شیعہ نہیں سنی علماء تھے جب افغانستان میں ملہوں کی لمبی ڈاڑیاں اور بھاری پگڑیاں امان اللہ کی جدت پسندی کے خلاف حرکت میں آئیں اب زمنان ہم یہ بتاتے چلیں کہ امان اللہ نے اسکول بنائے اور تحریک چلائی کے خواتین پڑھائی کریں اور اسی طرح سے ملک کو ترقی دینا چاہیے تیرہ میں ملہوں نے سنیوں کو شیعوں کے خلاف اکسانے کے لیے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تحمت لگا دی اب یہاں پر اکسانے کے لیے جو ملہوں نے کام کیا اب یہ کام کیوں ہو رہا تھا کہ برٹیشر چاہتے تھے کہ امان اللہ کے خلاف اٹھایا جائے لوگوں کو تو ملہوں کو استعمال کیا اب کیونکہ شیعہ امان اللہ کی حمایت کر رہے تھے اور اسی طرح سے باز اور پتھان بھی تو ان کے خلاف مختلف طریقوں سے ملہوں کو برٹیشر نے استعمال کیا بلکل ویسے ہی جیسے کہ آج افغانستان میں امریکہ نے رشیعہ والوں کے خلاف ملہوں کو استعمال کیا اور ان ملہوں نے امریکہ کو جہاد کے نام پر لاکھوں کی تعداد میں معصوم بچے فراہم کیے اب انہوں نے اکسانے کے لیے کیا تعمت لگائی کہ شیعوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا تھا جبکہ آگے ہم حوالے دکھائیں گے کہ حضرت عثمان کے قتل کا فتوہ سماتی تھی کہ یہ کافر ہو گئیں انہیں قتل کر دو اشاق عثمان کی اکثریت برطانیہ کے زیر حکومت علاقوں سے آئی تھی پیج نمبر فورٹین نائن پر ہے شیعوں کے قتل کرنے والے کو جنت اور ہوروں کی بشارت دی گئی ذرہ دولت اور ہوروں کی لالچ میں آفریدیوں نے بھی ان کی بات کو مان لیا انہوں نے اپنی رائیفلیں سمحالی اور جنت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے شیعوں کے خوفنا قتل عام کے ساتھ ساتھ ان کے مویشیوں اور درختوں کو بھی ختم کر دیا گیا جن وادیوں میں شیعہ رہتے تھے وہ ویران ہو گئیں لاکھوں پھلوں کے درخت سینکڑوں سال پرانے بادام اور چونار کے درخت کارڈ ڈالے گئے شیعوں کو ایسا برباد کیا گیا کہ وہ امان اللہ خان کی مدد نہ کر سکے انہوں نے اپنی ذہانت کی قیمت اپنے خون اور آنسووں سے ادا کی اور امان اللہ نے اپنی بصیرت کی قیمت اپنے تاج اور تخت سے ادا کی آزاد خارجہ پولیسی اپنانے کے جرم میں اسے اپنی سلطنت سے حد ہونا پڑا اور افغانستان اپنے منفرد بادشاہ سے محروم ہو گیا اور افغانستان کو عظیم مقام دلانے کی خواہش کے جرم میں شیعہ اپنے بچوں اور باغاس سے محروم ہو گئے یہ جو کچھ ہوا ایک سوچی سمجھی بے رحمانہ سازش کا نتیجہ تھا میں یہ فیصلہ کرنا آپ پر چھوڑتا ہوں کہ اس خون ریزی دہشتگردی تاریکی اور نفرس سے کس نے فائدہ اٹھایا یہ ایک سنی نہیں جو ہمیں دروف ہمیں بردشی یا ہمیں اس قبائلی علاقوں میں اس قسم کی ہزاروں داستانوں میں سے محض ایک داستان ہے اب یہاں پر توجہ رہے کہ اس شیعہ قتل عام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے ذکر کیا ہے ایسی اور ہزاروں داستانیں ہیں یعنی شیعہ قتل عام کی اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے کچھ سنیوں کو شاید پتا نہ ہو کہ کس نے ان کو استعمال کیا لیکن شیعوں کو خوب معلوم ہے کہ ان پر کس نے ضرب لگائی کچھ پختون امان اللہ کو بچانے میں ناکام رہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ کیوں اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جس طرح سے اس وقت انگریزوں کے لیے ملہ استعمال ہوئے آج امریکہ کے لیے استعمال لاکھوں کا مقابلہ امریکہ کو کرنا تھا جہاد کے نام پر مقابلہ کیا مولویوں کو مدرس بنا کے دے دیئے اور وہ خوش رہے اب آپ کے سامنے ہے تاریخ تبری جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر 59 اور 60 قصہ سے عثمان رضی اللہ کا مطالبہ جب حضرت عائشہ مکہ سے واپس لوٹی اور صرف پر پہنچی تو وہاں ان کی ملاقات عبد بن ام کلاب سے ہوئی اس کے باپ کا نام ابو سلمہ تھا لیکن یہ ماں کی جانب منصوب کیا جاتا تھا حضرت عائشہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تم اس وقت خوب آئے عبد بن ابی سلمہ نے عرص کیا لوگوں نے تھا حضرت عائشہ رضی اللہ نے سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا انہوں نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ پر اتفاق کر لیا حضرت عائشہ نے کہا کاش کہ یہ زمین اور آسمان اس سے قبل بہم مل جاتے اور تیرے ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی مجھے واپس لے چلو مجھے واپس لے چلو یعنی حضرت علی کی خلافت پر یہ اتنا ناراض تھی کہ کہتی ہیں کہ زمین اور آسمان میں تحلقہ مجاتا زمین آسمان برباد ہو جاتے لیکن علی کی خلافت نہ ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی عبد بن ابی سلمہ نے کہا اے ام المومین آخر اس انحراف کی 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 وجہ ہے اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی اس ناصل یعنی بریکٹ میں ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو یہ کافر ہو چکے ہیں حضرت عائشہ نے کہا ان قاتلین نے اولاً عثمان رضی اللہ سے توبہ قتل کے لئے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے یعنی میں نے کہا تھا کہ انہیں قتل کر دو لیکن اب جو میں کہہ رہی ہوں کہ میں ان کے خون کا انتقام لوں گی اور خود ہی انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر آیا اور اب یہ کہ میں علی سے خون کا انتقام لوں گی اور ان کے قتل کو مولا امیر المومنین پر ڈال کے جنگ جمل کی بنیاد رکھ دی اب پیج نمبر 61 آپ کے سامنے ہے اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹی مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتریں اور حتیم جانے کا ارادہ کیا وہاں ان کے لئے پردہ کرایا گیا اور ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان مظلوم قتل کر دیے گئے اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی یعنی قتل تو کروایا حضرت عائشہ نے اور ان ملاوں نے اس قتل کو چھپانے کے لئے شیعوں کے خلاف اکسانے کے لئے کہا کہ حضرت عثمان کو شیعوں نے قتل کیا اور آفریدی قبیلے کے سادے لوگ رائیفلیں لے کر شیعوں پر چڑھ دوڑے کڑھارے لے کر شیعوں کے باغات کو ختم کر دیا ان کے مویشیوں کو اللہ کے دادا کی ہے عبد الرحمن کی اور ساتھ ہی یہ ایک اخبار کی کٹنگ ہے لنڈن کی جس میں بتایا گیا ہے کہ دس ہزار خواتین اس زمانے میں کنیز بنائی گئیں ہزارہ کمیونیٹی کی اور اب یہ کچھ تصویریں ہیں کہ جس میں دکھایا گیا ہے کس طرح سے ہزارہ کو نے رکھ کر اور پہاڑوں سے قتل کر کے شیعہ خواتین کو پھیکا گیا اور پچیس سپٹیمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے اور یہ جو قتل عام تھا یہ کافے دن چلا تھا کیونکہ عبد الرحمن کی حکومت تھی ایٹین ایٹی سے لے نائن ٹین ہنڈ ون تک اور یہ قتل عام ہوا ہے ایٹین ایٹی ایٹ سے لے کر ایٹین نائن ٹی تک اور اس دوران بہت بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہزارہ کا قتل ہوا اب آپ کے سامنے کتاب ہے افغانستان اور صفحہ نمبر ہے فور ففٹی اور ففٹی ون اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ جو گھر میں لوگ تھے متاسف قسم کے ان کو استعمال کیا یعنی ملہوں کو استعمال کیا لیکن ساتھ ہی آپ دسکشن ہے کہ مصطفی کمال اطا ترک نے امان اللہ سے کہا تھا کہ تم اگر اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہو تو پہلے اپنی آرمی کو مضبوط کرو تاکہ وہ تمہارے خلاف یہ جو ملہ ہیں کچھ ایکشن نہ لے سکیں کلیات اللہ اقبال فارسی کے آپ کے سامنے ہیں اور جو ان کے اشعار ہیں پیام مشرق کے اللہ اقبال نے امیر امان اللہ خان کی حمایت کرتے ہوئے اس کو منصوب کیا امان اللہ سے تو یہ فرماتے ہیں اللہ اقبال پیش کش بے حضور اعلی حضرت امیر امان اللہ خان فرما روائے دولت مستقل افغانستان خلد اللہ ملک و اجلال اور انہوں نے اس زمانے میں امان اللہ کے لئے تحریک بھی چلائی اور دفاع بھی کیا اب امان اللہ کے مقابلے میں جس کو لیا گیا یعنی حبوب اللہ غازی یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے بچہ سققا یہ ایک ڈاکو تھا اور نو مہینے اس نے حکومت کی اور اس کا کیا حلیہ ہے تو تصاویر آپ کو نظر آ جائیں گی لیکن یہ کام کوئی نیا کام نہیں تھا اور پشاور وغیرہ میں یا سرحت کے علاقے میں اس کے لیے کافی حالات ہموار کیے جا چکے تھے پہلے بھی کہ جن میں سے ایک کا حوالہ ارواح السلاسہ یعنی حکایات الاولیاء میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے اور صفحہ نمبر ہے ایک سو اچھے اور یہ ذکر کر رہے ہیں سید احمد بریلوی کا کہ جسے سید احمد شہید کہا جاتا ہے اور یہ بھی اپنے زمانے کے ایک دہشت گرد تھا کہ انگریزوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ انگریزوں کی خدمت میں مصروف تھا اور کبھی اس نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور خصوصا جب اس نے اسلام کے نام پر پتھانوں پر ظلم کرنا شروع کیا اور ان کی لڑکیوں کی زبردسی شادیاں کرانا شروع کی تو پتھانوں ہی نے اس سے قتل کر دیا لیکن ایک زمانے میں خصوصا اٹھارہ سو اٹھارہ میں اس نے قتل عام کا سلسلہ شیعوں کا کیا اسی طرح سے اس نے امام بارگا اور تازیوں کے خلاف کام شروع کیا کہ جس کا ذکر ہے اس کتاب میں کہ خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ سید صاحب نے ہزاروں امام بارے تڑوار ڈالے ہیں مگر حکیم جمیل الدین صاحب جو پورب میں بہت رہے فرماتے ہیں کہ سید صاحب نے پچاس ہزار امام بارے تڑوائے ہیں اب یہ پچاس ہزار نہ ہو فرض کر لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ پانچ ہزار تو ہوں گے ہاں یہ پچاس ہزار ہو بھی سکتے ہیں یعنی فیوں کی مساجد بھی تھی امام بار گائیں بھی تھی اور جو گھروں میں ازا خانے تھے ان کو اس شخص نے تڑوایا اب افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان آج بھی دیشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے اور ہم بڑی جررت کے ساتھ کہیں کہ اگر کمینزم کی حکومت افغانستان میں رہتی تو شاید لوگ دین سے اتنا بیزار نہ ہوتے کہ جو طالبان کی حکومت آنے کے بعد لوگ دین سے بیزار ہو چکے ہیں اب جو ہمارے بعض جاہل لوگ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ملہ عزم آئے اور ان ملہوں کی حکومت آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان جو ایک پاک صاف اور طیب و طاہر و نیک لوگ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ظلم کر رہے ہیں قتل عام کے بازار کو گرم کیا وہ ہے اور ان کی وجہ سے اسلام کتنا بدنام ہو رہا ہے ہم نہیں کہتے کمینزم اچھا ہے لیکن کمینزم اگر ظلم بھی ڈھاتا تو لوگ اسلام کے خلاف نہ ہوتے کمینزم کے خلاف اٹھتے پس آج جو اسلام کے نام پر جہاں جہاں حکومتیں بن رہی ہیں اور اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اسلام پھیلے گا تو یہ انتہائی نادانی کی بات ہے ان جاہل قسم کے مللاؤں کی وجہ سے ان دہشتگر تنظیموں کے مللاؤں کی وجہ سے لوگ دہریہ ہو جائیں گے دین سے نکل جائیں گے بلکل ویسے ہی جیسے کہ بہت بڑی تعداد یاد رکھیں کہ اسلامی ممالک میں ان دہشتگرد مللاؤں کی دہشتگردی کی وجہ سے اسلام بلکل چھوڑنے کے لئے تیار بیٹھی ہے صرف چند سے باہر نکلتے ہیں وہ دین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں دعا کہ خدا بن تبارک وطالعہ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام محمدی یہ واقعی جو رحمت العالمین کے ذریعے سے اللہ نے بھیجا اور ان کے بارہ خلفاء کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے وہ اسلام اگلے مرحلے میں دنیا تک پہنچے گا وہ اسلام لیں اور وہ اسلام کے جو سلاتین کا اور دہشت گردوں کا اور قتل عام کرنے والوں کا ہے اس میں اور اسلام واقعی میں فرق اور تمیز کریں وصل اللہ محمد وآله الطاهرین